اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں آپ سے یمی سا خویا بنانے کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے چلے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے فل کریم ملک لیا ہے ون لیٹر اور ایک بڑے سے دیکھشے میں ڈال کر اس کو چلے پہ چڑھا دیا ہے اور وڈن سپون کی مدد سے ہم اس خوئے کو تیار کریں گے یہ دیکھیں ہمارے دودھ کو ایک عبال آ چکا ہے تو اب ہم نے اس کی ساری بلائی کو اکٹھا کرنا ہے اور اس کے دودھ کے اندر کر دینا ہے تاکہ یہ کناروں پر نہ جمیں کیونکہ کنارے بہت جلدی سے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور خوشک ہو جاتی ہے بلائی کناروں پر اور وہ ہم سے اتارنی مشکل ہو جاتی ہے یہ بڑے دیکھچا لینے کا یہی فائدہ ہے کہ دودھ اچھے سے اس کے اندر عبال آتے ہیں اور اچھے سے وہ جلدی سے گھڑا بنتا ہے تو یعنی کہ خوئے کو ٹائمنگ کم ملتی ہے اور ہم جلدی سے اپنے گھر میں خوئے ریڈی کر لیتے ہیں اس لئے آپ بھی ہیوی باٹم والا اور کھلا برطن لیجئے اور وڈن سپون کی مدد سے ہی بنائیے گا اسے خوئے میں ٹیکسچر بہت اچھا آتا ہے تو ایسے دودھ کو ہم گھڑا کرتے رہیں گے اس کے اندر چمچ چلاتے رہیں گے اس کو ہم روکیں گے نہیں سٹارٹنگ میں ویسے آپ روک بھی سکتے ہیں اس کا کوئی نہیں ہے لیکن جب ہمارا دودھ گھڑا ہو جائے گا پھر ہم نے اس کو نہیں روکنا یہ دیکھیں میرا چونکہ دیکھچا بڑا ہے اس لئے میں چلے کو آہستہ نہیں کر رہی سٹارٹ میں اس کو آپ بھی تیز آنچ پر ہی بنائیے گا اس سے دودھ میں وہ جو پلاہٹ سی ہوتی ہے خوئے میں وہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی وائٹ سا ہمارا خویا ریڈی ہوگا لیکن جب ہم ہلکی آنچ پر اس کو بناتے ہیں تو پھر خوئے میں پلاہٹ سی زیادہ آ جاتی ہے یلو کلر آ جاتا ہے اس لئے اس کو تیز آنچ پر بنائیں تو خویا ہمارا وائٹ رہے گا ایسے ہی چلاتے رہیں گے خویاں چونکہ سردیاں آ رہی ہیں اور خویاں کافی ریسپیز میں ایڈ کیا جاتا ہے گاجر کا حلوہ بنانا ہو مٹھائیاں ہوگی رہو ہمیں تو ساتھ میں اگر جب ہم متنجن بنائیں اس کے اندر بھی خویاں پڑتا ہے خویاں کافی جگہوں پر یوز ہوتا ہے اس لئے ہم اپنے گھر میں جٹ پھٹ سا خویاں بنائیں اور اپنی ریسپی کو بنائیں کیونکہ بازار سے تو سردیوں میں ملتا ہے ایسے نارمل ہی نہیں ملتا لیکن جب بھی ہمیں ضرورت ہو تو ہم اپنے گھر میں خویاں ریڈی کر سکتے ہیں اور اپنے ڈیسیز میں ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں دودھ کافی ریڈیوس ہو چکا ہے تو اس سٹیج پر آ کر ہم نے بڑی اختیاط سے اپنے خوئے کو دھیان میں رکھنا ہے اور وڈن سپون کی ہیلپ سے ہی ہم بنائیں گے اس کو ہم اچھے سے چلاتے رہیں گے اس کی جو سائیڈز میں بلائی لگے گی اس کو نائف کی مدد سے ہم سارا اتار کر اس کے اندر ہی ڈال دیں گے کیونکہ اس سے کھوئے کا کافی ٹیکس چلاتا ہے اور وہ ہی اصل کھویا ہوتا ہے یہ دیکھیں کافی ہمارا دودھ گھڑا ہو چکا ہے اب اس وقت تو بالکل بھی آپ نے لاپروائی نہیں کرنی ہے کیونکہ اس وقت بہت جلدی سے نیچے لگ جاتا ہے اور جلدی کی سمیل آنے لگ جاتی ہے پھر وہ ہمارا کھویا زائیہ ہو جاتا ہے وہ کسی قابل نہیں رہتا تو اس لئے آپ نے اس کو بڑے دھیان سے بنانا ہے یہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے لیکن یہ بہت ہی مزے گا بنتا ہے اور اپنے گھر میں ایک صاف ستری چیز بانجے اس سے ہمیں اور کیا چاہیے تو یہ بھی کوکلی کھویا ہے بڑے دیکچے میں بنائیں تو بہت ہی جلدی اور آسانی سے کھویا ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے کتنی جلدی سے کھویا ریڈی کر لیا ہے تو اب ہم یہ کنسسٹنسی پہلے دودھ کی تھی اور اب یہ ہو گئی ہے لیکن اس سے ہم زیادہ گھڑا کریں گے مزید تو پھر ہمارا کھویا بن جائے گا ادھر آ کر آپ نے آنچ ہلکی کار دینے کیوں گا اگر ہم تیز آنچ کریں گے وہ جلدی سے جل بھی جائے گا اور ساتھ میں ہمارا سائیڈوں پہ لگے گا دودھ تو وہ ضائع ہو جائے گا تو یہ اتنا ہی ہم اس کی کنسسٹنسی اتنی ہی گھڑی رکھیں گے ابھی میں آپ کو برطن میں نکال کے دکھاؤں گا یہ دیکھیں کتنا اچھا گھڑا ہو گیا اور اس کا ٹیکچر بہت دانے دار بہت اچھا آیا ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو اپنے فراملی فرنس میں شیئر کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ